ہولی بول مارول سکرن پریزنٹنگ 127 آرز یہ ایک سچی بائیو گریفکل کہانی ہے اور یہ کہانی ہے ایرن رولٹون کی ایرن کو ہائیکنگ کا بہت زیادہ سوق ہوتا ہے اس نے کافی ساری جگہوں پر ہائیکنگ کی بھی ہوتی ہے اسے ہائیکنگ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے اور ایک دن وہ ہائیکنگ کے لئے ایک ایسی جگہ پر جاتا ہے جو بہت زیادہ بیران ہوتی ہے دراصل یہ ایک بیہر ہوتا ہے جہاں پر دور دور تک کوئی بھی نہیں ہوتا یہاں پر بہت ہی کم لوگ ہائیکنگ کے لئے آتے ہیں اور اگر کوئی آتا بھی ہے تو اس کے ساتھ پوری کے پوری ٹیم آتی ہے یعنی کہ پوری کے پوری سیکیورٹی آتی ہے اور اس کا ایک ریجن یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر پہاڑوں کے بیچ میں جو راستے ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ نیرو ہوتے ہیں یعنی کہ سکرے ہوتے ہیں اور اگر ان راستوں میں کوئی فنس گیا تو اسے بچانے کے لئے دور دور تک کوئی بھی نہیں ہوتا اور ایرن کی سب سے بڑی گلتی یہی ہوتی ہے کہ وہ اس جگہ پر ہائیکنگ لیا کے لئے آ جاتا ہے اور اس نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہوتا یعنی کہ اس نے کسی کو بھی انپون نہیں کیا ہوتا کہ وہ اس جگہ پر ہائیکنگ لیا کے لئے جا رہا ہے اب وہ اپنے سفر کنجوائے کرتے ہوئے لگتار آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور کافی دیر سائیکنگ کرنے کے بعد ایرن اس جگہ پر پہنچ بھی جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنی سائیکنگ کو ایک پینڈ سے چین کر دیتا ہے اب وہ لگتار آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور تھوڑی سی آگے کرنے کے بعد اسے دو لڑکیاں دیکھتی ہیں جن کا نام میگن اور کرشٹی ہوتا ہے اب ایرن ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں دراصل یہ لڑکیاں راستہ بھٹک گئی ہوتی ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یہاں سے باہر کیسے نکلنا ہے اب ایرن ان دونوں کو صحیح راستہ بتاتا ہے اور انہیں کو گائیڈ کرتی ہوئے انہیں کے ساتھ آنگی کے سفر پر نکل جاتا ہے اور جب یہ کافی آنگے نکل جاتے ہیں تو ایرن انہیں بتاتا ہے کہ میں ایک اور راستہ جانتا ہوں اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو اس سفر میں بہت ماجہ آنے باتا حالانکہ میگن اور کرشٹی دونوں کو عجیب لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ انہیں ایرن سے ملے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا اور نہ ہی وہ ایرن کے بارے میں زیادہ جانتی تھی لیکن یہاں پر جب ایرن کہتا ہے کہ زیادہ سنچنی کی ضرورت نہیں ہے میں ایک اچھا گائیڈر ہوں تو یہ دونوں کے دونوں مان جاتے ہیں اب یہ تینوں کے تینوں پہاڑی دروں سے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ راستے بہت ہی زیادہ نیرو ہوتے ہیں یعنی کہ سکرے ہوتے ہیں اب ایرن ان دونوں کو بھی نیچے کودنے کے لئے کہتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں کے دونوں بھی ایک ایک کر کے نیچے کود جاتے ہیں دراصل ایرن نے یہاں پر ان کے ساتھ پرینک کیا ہوتا ہے کیونکہ اسے اچھی طرح سے پتاتا ہے کہ نیچے ایک بہت بڑا پول ہے لیکن ساتھ انہیں اس کھیل میں بہت زیادہ ماجہ بھی آتا ہے یہ کافی دیر تک اس پول میں ان جوائے کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ یہاں سے آگے نکل جاتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کے بعد اب ایرن کو آگے ہائیکنگ لے جانا ہوتا ہے اور میگن اور کرسٹی کو اپنے گھر اب یہ تینوں کے دونوں ساتھ میں ایک فوٹو کلک کرتی ہیں اس کے بعد ایرن ان سے کہتا ہے کہ کیا ہم دوبارہ پھر کبھی ملیں گی تب میگن بولتی ہے کہ کل رات کو ہماری گھر پر ایک پارٹی ہے اور تم بھی آ سکتے ہو تب ایرن کہتا ہے کہ جرور اس کے بعد ایرن وہاں سے آگے نکل جاتا ہے ایرن اب لگتار پہاڑی دروں سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس پوری حقوں کو بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن یہاں کے راستے بہت زیادہ سکرے ہوتے ہیں اور بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں اور جب ایرن دو سکری پہاڑیوں سے نیچے اتر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک پتھر ہوتا ہے ایرن اپنے پہلے اس کو منٹین کرنے کے لئے اس کا سہارا لیتا ہے لیکن تب ہی وہ پتھر وہاں سے کھسک جاتا ہے جس ویسے ایرن نیچے گر جاتا ہے لیکن یہاں پر وہ پتھر جس پتھر کا ایرن نے سہارا لیا تھا وہ ایرن کے ہاتھ کے اوپر آ کر گر جاتا ہے یعنی کہ اب ایرن کا ہاتھ دو سکری پہاڑیوں کے بیچ میں ایک پتھر کے نیچے پھنس چکا ہے حالانکہ اس کو جیدہ چوٹ نہیں لگے ہوتا ہے لیکن اس کا ہاتھ اب وہاں سے نہیں نکل سکتا ہے احساس بھی ہوتا ہے کہ اس کی آواز یہاں سے باہر نہیں جا سکتی کیونکہ یہاں پر سکری پہاڑیاں ہوتی ہیں اور یہاں سے آواز باہر پہنچانا وہ بھی اس بیرانے میں جہاں کوسوں دور تک کوئی انسان جانبر پر سپچی کا نام نیسان تک نہیں ہوتا لبھک پوری طرح سے ناممکن ہے اس کے بعد ایرن اپنے بیگ کو کھولتا ہے اور اس کے بیگ میں ہائیکنگا جتنا بھی سمان ہوتا ہے وہ سب کا سب باہر نکالتا ہے کیونکہ اسے یہاں سے کسی بھی قیمت پر نکلنا ہوگا وہ یہاں پر فنسا نہیں رہ سکتا کیونکہ اسے یہ بات اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہاں پر سائد کئی دینوں تک کئی مہینوں تک کوئی بھی نہ آئی اب جو اس نے یہاں پر سمان نکالا ہوتا ہے اس میں ایک چھوٹا سنایب بھی ہوتا ہے اور وہ اس نائف کے جریعے پتھر کو ساتھ سے توڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن وہ پتھر نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ ایک ٹھوس پتھر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایرن کا رائٹ ہینڈ اس پتھر کے نیچے فنسا ہوتا ہے اسی لیے اسے لیپٹ ہینڈ سے کام کرنے میں اور بھی پریشانی ہو رہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایرن ہار نہیں مانتا وہ لگتار اس پتھر کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن تبھی اس کا نائف جس نائف سب اس پتھر کو توڑ رہا ہوتا ہے وہ وہاں سے نیچے گر جاتا ہے اور وہ اب اس نائف کو ہانس سے نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ اس سے دور ہوتا ہے لیکن پھر بھی کسی طرح سے ایرن اس نائف کو اپنے تک کھنچ لیتا ہے اور اب ایک بار پھر سے وہ اس پتھر کو کٹنا شروع کر دیتا ہے لیکن وہ اس کام میں پوری طرح سے ناکام ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے نائف کی دار بھی پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہے اور اب رات ہو جاتی ہے ساتھ ہی ایرن کو فنسے ہوئے یہاں پر کئی گھنٹے ہو جاتی ہیں اب دھیرے دھیرے اس کے امیدیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں اسے نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے کیسے باہر نکلنا ہے لیکن پھر بھی اولگتار اپنے ہاتھ کو نکالے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اب ایرن کو فنسے ہوئے یہاں پر پچیس گھنٹے ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی اسے یہاں سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ملا ہوتا ہے اب ایرن اپنے ساتھ لائے ہوئے کیمرے کو آن کرتا ہے اور وہ اس میں ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ میں پچھلے پچیس گھنٹوں سے یہاں پر فنسا ہوں اور کسی کو بھی نہیں پتا ہے کہ میں یہاں پر فنسا ہوں کیونکہ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا ہوتا کہ وہ اس جگہ پر جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ ایرن یہاں پر یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے پاس کھانا اور پانی بہت ہی کم ہے کیونکہ اس کے پاس پینے کے لئے صرف 300 سے 400 ایمل پانی ہی ہوتا ہے اب ایرن جب یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اوپر سے تھوڑا مٹی گرتی ہے جس بیسے اسے لگتا ہے کہ اوپر کوئی ہے اور وہ جو جو سے عواجے لگانا شروع کر دیتا ہے لیکن یہاں پر اس کے چیخنے کا چلانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پر کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ایک بار پھر سے رات ہو جاتی ہے اب ایرن کو بھونک لگتی ہے اور اس کے پاس کھانے کا جو ہی بچہ کچھ سامان ہوتا ہے وہ اسی بھی کھا لیتا ہے اور تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ آج رات کو میگن اور کرسٹی نے اسے اپنے گھر پر پارٹی میں انوائٹ کیا تھا اور ایرن یہاں پر اس پارٹی کو ایمیجن کرنا شروع کر دیتا ہے وہ ایمیجن کر رہا ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر ہوتا تو کیا کر رہا ہوتا ہے یہاں پر وہ اپنے آپ سے باتیں بھی کرتا ہے دراصل اکیلے میں یہ سب ہونا بہت عام بات ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ اسے وہ پل بھی یاد آتا ہے جب وہ ہائیکنگ لیے سٹریڈیو کو اپنے گھر سے نکلا تھا اسی دوران اس کی مام کو اسے کال بھی آتا ہے لیکن وہ کال بیکپ نہیں کرتا وہ کال ریشیب نہیں کرتا انہیں نہیں بتاتے کہ وہ اس جگہ پر ہائیکنگ لیے جا رہا ہے اگر سائد وہ کال کو ریشیب کر لیتا تو ہو سکتا تھا کہ آج اس کے مام کو یہ پتا ہوتا کہ وہ اس جگہ پر ہائیکنگ لیے جا رہا ہے جس ویسے اس کے پیرنٹس اس کی مسین ریپورٹ لکھوا دیتا جس ویسے وہ ساید آج اس جگہ سے آجاد ہوتا ہے لیکن اب کسی کو بھی یاد کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اب کسی کو بھی نہیں پتا کہ ایرن کہاں پر ہے اب تیسرے دنی آنے کے منڈے کو ایرن ایک پولی بناتا ہے وہ رسیوں سے اس پتھر کو بانتا ہے جو اس کے ہاتھ کے اوپر رکھا ہوتا ہے اور رسی کے دوسرے حصے سے اس پتھر کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بہت کوشش کرنے کے بعد بھی وہ پتھر ہلتا تک نہیں ہے اس کے بعد وہ رسی کے اسی سیرے کو اپنے پیر میں فسا کر اس پتھر کو پورے جور سے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس بار بھی اسے کامیابی نہیں ملتی ساتھ ہی اب اس کا پینے کا پانی بھی پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے اور جب اسے یورین آتا ہے تو وہ اسی یورین کو اپنی بوٹل میں بھر لیتا ہے یعنی کہ اب اسے اپنا یورین پینا پڑے گا ساتھ ہی یہاں پر اس کے پاس کوئی بھی کام نہیں ہوتا جس ویسے آس پاس کے حالاتوں پر اور آس پاس کے پچھیوں پر اس کا پورا فوقاس ہوتا ہے وہ اس جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا وہاں پر کچھ انسٹس بھی آتے ہیں اور اگر وہ انہیں مار کر بھی کھانا چاہے تو اسے انتجار کرنا پڑے گا کہ وہ اس تک پہنچیں ساتھ ہی ساتھ ایرن کو یہاں پر اس پہاڑی درے میں کیبل ایک دن میں پندرہ مینٹ ہی دھوپ ملتی ہے اس کے بعد دھوپ وہاں سے چلی جاتی ہے تین دنوں کے اندر ایرن یہاں پر بھوک سے پیانس سے اور اس ماحول سے پوری طرح سے پریسان ہو چکا ہے اور اب وہ تیہ کرتا ہے کہ اب وہ اپنے ہاتھ کو کاٹے گا وہ اپنے ہاتھ کو اوپر سے اچھے سے باندھ لیتا ہے اور اس کے پاس جو نائف ہوتا ہے وہ اس سے اپنے ہاتھ کو کاٹنے کے کوسز کرتا ہے لیکن اب اس کی دھار پتھر کاٹنے کے وجہ سے پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے جس ویسے اس چاکو سے اس کی پتلی سی اسکن بھی نہیں کر سکتی اس بات سے ایرن کو بہت زیادہ ڈیس اپائنٹمنٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے کیمرے میں ریکارڈ کرتا ہے کہ کبھی بھی چائنہ کے ساتھ تھی ٹولز مت خریدنا یہ کسی بھی کام کی نہیں ہوتی اور اس طرح سے ایرن کے ایک دن اور بیچ جاتا ہے اور اب رات ہو جاتی ہے ایرن کو اپنے پچھلے دن بہت زیادہ یاد آ رہے ہوتی ہیں اسے اپنی فیملی ایکس گل فرن اور بہت سارے دوست بھی یاد آ رہے ہوتی ہیں اور جب وہ ان سب کو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی آسمان میں بادل گیراتے ہیں اور بہت جوروں کے ساتھ باری سونا سروح ہو جاتی ہے اور ایرن کے پاس ابھی تک پانی بھی ختم ہو چکا تھا وہ اپنی بوٹل میں پانی بھر لیتا ہے کہ تب ہی پانی ان پہاڑی دروں سے آنا سروح ہو جاتا ہے جہاں پر ایرن ابھی تک فنسا ہوا ہے اور اب دیرے دیرے پانی کا لیبل بڑھنا سروح ہو جاتا ہے اور ایرن اس میں ڈوبنا سروح ہو جاتا ہے ساتھ ہی پانی میں گریپٹی بہت ہی کم ہوتی ہے اسی لئے ہم بھاری سواری چیز کو آسانی سوٹھا سکتے ہیں اور ایرن اب پانی کے اندر اس پتھر کو اٹھانے کی کوسز کرتا ہے جو اس کے ہاتھ کے اوپر رکھا ہوتا ہے اور کافی محنت کے بعد وہ اس پتھر کو اٹھا لیتا ہے اور اس کا ہاتھ وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد وہ بھاگتا ہو اپنی گاڑی کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے لیکن تب ہی اس کی گاڑی ایک پینڈ سے ٹکرانے والی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کی آنکھ کھل جاتی ہیں دراصل یہ سب ایک سپنا ہوتا ہے کیونکہ ایرن ابھی بھی وہاں پر فنسا ہوتا ہے اور وہ جور جو اسے آوازے لگانا سرو کر دیتا ہے دراصل اسے یہاں پر کافی دن ہو چکے ہیں اسی لئے اسے عجیب عجیب سپنے آ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ہیلویسینیسن بھی ہونا سروح ہو جاتا ہے اب ایرن کو یہاں پر فنسی ہوئی چار دن ہو چکے ہیں اور آج اس کا پانچمہ دن ہوتا ہے اسی لئے اس کا بھیہیور بہت زیادہ چینج ہو گیا ہوتا ہے وہ اپنی آپ سے باتیں کرتا ہے اور خودی کومنٹری کرتا ہے اور اس میں یہ بتاتا ہے کہ اگر میں نے اپنی مام کو کال ریشیب کر کے انہیں بتایا ہوتا ہے کہ میں ہی جگہ پر جا رہا ہوں تو ساید آج میں یہاں پر نئی فنسا ہوا ہوتا ہے اور جس سوک پیپر سے ایرن نے ہائیکنگ کا سمان لیا ہوتا ہے ایرن نے اسے بھی کچھ نہیں بتایا ہوتا اگر ساید وہ اس سوک پیپر کو انفارم کر دیتا ہے تو ہو سکتا تھا کہ آج اس کی میسینگ روپورٹ وہ کروا دیتا اور اسے کوئی نہ کوئی دھونڈتے ہوئے یہاں پر آ گیا ہوتا دراصل وہ سوک پیپر جسے کہ ایرن نے ہائیکنگ کا سمان لیا ہوتا ہے وہ سوک پیپر ایرن کا دوست ہوتا ہے اور ایرن نے اسے بھی کچھ نہیں بتایا ہوتا اب ایرن اپنے امام ڈیٹ سے کہتا ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور ایرن یہ سب باتیں اس لئے بھی ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اب اس کی خود بھی یہاں سے نکلنے کے پوری طرح سے امیدیں ٹوٹ چکی ہیں وہ پیاسا ہے وہ بھوکا ہے اس کے شریر میں جان نہیں ہے اور ایک بہت بڑا پتھر جسے وہ ہلا بھی نہیں سکتا اس نے ایرن کے پوری جندگی کو اس پہاڑی درے میں قید کر دیا ہے اب اس بار ایرن اپنے ہاتھ کو بانتا ہے اور وہ نائف جس کی دھار اب پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے اس بار وہ اس سے اپنے ہاتھ کو کارنے کے کوئی کوشش نہیں کرتا بلکہ اس نائف کے فرنٹ سائیڈ کو اپنی سکن کے اندر کارنا شروع کر دیتا ہے اور وہ نائف اس کی ہڈی تک ٹچ بھی ہو جاتا ہے ساتھ اس کی ہاں سے لگتار خون نکل رہا ہوتا ہے اور وہ لگتار اپنی پیاس پجھانے کے لئے اس خون کو پی رہا ہوتا ہے لیکن اب اس سے آگے ایرن کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اس طرح سے ایک دن اور نکل جاتا ہے یعنی کہ اب ایرن کو فانسی ہوئے یہاں پر پانچ دن ہو جاتے ہیں اور آج چھاٹے دن ایرن اب پوری طرح سے کمجور ہو چکا ہے اور اگر وہ یہاں سے نہیں نکلا تو وہ بچ نہیں پائے گا اس کی مرتب ہو جائے گا اب ایرن کہتا ہے کہ سائیڈ یہ پتھر جندگی بھر میرا ہند جار کر رہا تھا جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے یہ پہاڑی درہ میرا ہند جار کر رہا تھا میری ڈیٹنی سائیڈ یہاں ہی تک ہے اور وہ وہاں پر اسی پتھر پر اپنا ڈیٹ آؤ پر تھا اور نیچے اپنا نام دیکھتا ہے کیونکہ اب اس نے خود بھی یقین کر لیا ہوتا ہے کہ اب وہ یہاں سے جندہ نہیں بچ سکتا اور وہ وہاں پر اسی طرح سے انہیں ڈھال ہو جاتا ہے کہ تب ہی اسے کچھ بیجنس آتے ہیں اور ان بیجنس میں وہ ایک بچے کو دیکھتا ہے جو کس کا فیوچر سن ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ کھیل گا ہے اور تب ہی اس کے اندر سے ایک آج مسکتی آتی ہے اور وہ اپنے فانسی ہوئے ہاتھ کو آپوزیٹ سائیڈ میں پوش کرنا سرو کر دیتا ہے اور اپنے ہاتھ کی ہڈی کو توڑ دیتا ہے اور اس کے بعد جو اس کے پاس نائف ہوتا ہے اس پر اس نے دھار لگا لی ہوتی ہے اور اب دھیری دھیری اپنے ہاتھ کو کاٹنا سرو کر دیتا ہے اور اس طرح سے آج چھٹے دن وہ اپنے ہاتھ کو اپنے سر śریر سے الگ کر دیتا ہے یعنی کہ ایرن اپنے ہاتھ کا پلدان دینے کے بعد آج اس پتھر سے آجاد ہو پایا ہے جس نے اس کی پوری کی پوری جندگی کو یہاں ان پہاڑی دروں کے بیچ میں قید کر رہا تھا وہاں سے نکلنے سے پہلے وہ اپنے ہاتھ کی فوٹو بھی کھیستا ہے اپنے اس ہاتھ کی جو اس پتھر کے نیچے فنسا ہوا تھا اب ایرن بہت مشکل سے اس پہاڑی درے سے باہر نکلتا ہے اور باہر نکلنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک جگہ پر بارس کا کچھ پانی جمع ہوا ہے ایرن وہاں پر جاتا ہے اور بہت سارا پانی پیتا ہے کیونکہ پچھلے چھے دینوں سے نہ تو اس نے کھانا کھایا ہوتا ہے اور نہ ہی اچھی سے پانی پیا ہوتا ہے اسی لیے وہ جی بھر کی پانی پیتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے آنگے نکل جاتا ہے لیکن وہاں سے باہر نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا بیہر ہوتا ہے لیکن ابھی بھی ایرن نے اپنی آتما سکتی کو نای کھویا ہوتا ہے وہ درد سے پیڑیت ہونے کے بعد بھی آنگے بڑھتا رہتا ہے اور تب ہی اسے ایک فیملی دیکھتی ہے جو کی ہائیکنگ کے لئے یہاں پر آئی ہوتی ہے ایرن انہیں آباز لگاتا ہے جس ویسے وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آتی ہیں اور وہ ایرن کے مدد کے لئے سیکیورٹی کو بلاتی ہیں اور اس کے بعد وہاں پر ایک ہیلی کاؤپٹر آتا ہے اور ایرن کو وہاں سے اس ہیلی کاؤپٹر میں ہسپیٹر لے جائے جاتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد دکھائے جاتا ہے کہ ایرن اب پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا ہے ایرن نے وہاں پر جو اپنے بچے کی ویجنس دیکھے ہوتی ہیں وہ آنگے چل کر سچ ہوتی ہیں اس گھٹنا کے تین سال بعد ایرن ایک لڑکی سے ملتا ہے جس کا نام جیسیکہ ہوتا ہے ان دونوں کی سادھی ہوتی ہے اور اس کے بعد ایرن کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے جس کا نام لیو ہوتا ہے ایرن نے یہاں پر چھ دنوں میں موت کو بہت قریب سے دیکھا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بھی ایرن نے اپنے پیسہ نئی چھوڑا ہوتا ہے وہ آبھی بھی ہائیکنگ لے جاتا ہے اور وہ جہاں بھی جاتا ہے وہاں پر اپنے پیچھے ایک نوٹ جرور لکھتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم بھی سچی کہانی ختم ہو جاتی ہے یہ گھٹنا گھٹی تھی 26 اپریل 2003 کو اور اس پر فلم بنی تھی 2010 میں جو کہ ایک کامیاب کیوں تھی یہ ایک سچی کہانی ہے جس میں ایرن چھ دنوں تک اس پاہری درے میں فانسا رہا اور پانچ میں دن میں اسے اپنا یورین میں پینا پڑا اور اس نے ان چٹانوں پر اپنی ڈیٹ آپ برت اور نیچے اپنا نام بھی لکھا تھا ساتھ میں اپنے بڑھنے کی ڈیٹ بھی لکھ دیتا ہے کیونکہ اسے خود بھی یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ یہاں سے جندہ نہیں بچے گا اور جس پتھر کے نیچے ایرن کا ہاتھ پھنسا تھا اس کا بجن تھا 800 پاؤنڈ یعنی کہ 360 کلوگرام اور اس کے پاس پینے کے لئے جو پانی تھا وہ صرف 350 عمل تھا اور کھانے کے لئے بہت کم چیزیں لیکن پھر بھی اس نے اپنا سیم نہیں چھوڑا ہمت نہیں ہاری اسی لئے وہ پانچ دنوں تک وہاں پر سروائب کر سکتا اور چھٹے دن جب اس کو ایسا لگا کہ اب وہ یہاں پر نہیں بچ سکتا تو کسی انجانی سکتی نے اس کا ساتھ دیا اور اسے اپنے فیوچر سن کے ویجن سائے جس سے کسی سکتی ملی اور وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو پایا ایرن جس جگہ پر ہائیکنگ لے گیا تھا اس جگہ کا نام تک کینین لینڈس نیشنل پار ایرن نے اپنے ایک انٹر بھو میں یہ بھی بتایا کہ اگر اس نے اپنا ہاتھ پہلے کار دیا ہوتا تو سائد اس کا اتنا زیادہ کھون بھہ جاتا کہ اس سے پہلے کسی کوئی ڈھون پاتا اس کی ملتو ہو جاتی اور جس وقت اس نے اپنے ہاتھ کار دیا تھا اگر وہ اس وقت نہیں کار دیا تب بھی وہ اس پہاڑی درے میں فنسا رہتا اور اس کی ملتو ہو جاتی کیونکہ ایرن نے جب چھتے دن اپنا ہاتھ کار دیا تھا تو اس وقت وہ بہت کم جور تھا اس کے سرئر میں جان نہیں تھی اس کا پلس ریٹ بہت کم تھا اسی لئے سائد اس کا کھون اتنا زیادہ نہیں بہا اور ہاتھ کٹنے کے بعد جود بھی ایرن چار گھنٹوں تک اس بیرانے میں بھٹکتا رہا اس فلم کا نام 127 آرس اس لئے بھی ہے کیونکہ ایرن وہاں پر اس پہاڑی درے میں 127 گھنٹوں تک فنسا رہا اس فلم کا بجھٹ تھا 18 ملین ڈالر اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 60.7 ملین ڈالر کے اس فلم کی آئیم ڈی بی ریٹنگ ہے 7.5 امید کرتے ہیں کہ یہ فلم میں یہ سچی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی